گول نیوز ہیڈکورٹر اسلام علیکم گول نیوز ہیڈکورٹر میں خوش آمدیت میں ہوں سہار فاطمہ اور میں ہوں افشین خوریشی ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن کی ٹاپ سٹوریز میں شامل کریں گے قومی سملی ایک دن کی مہوان اگلا وزیراعظم کون ہوگا اور مفامک کی پیشکش گولٹن کا باقائد آغاز کریں گی یہاں آپ کو بتائیں گے نگرہ حکومت کی گونج ہے قومی اسمبلی ایک دن کی مہمان ہے قومی اسمبلی کل تحلیل ہو جائے گی نگرہ وزیراعظم کا تقرر آج ہونے کا امکان ہے مشاورت مکمل ہو گئی ایمکیم نے کامران خان تسوری کا نام بھی دے دیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے نگرہ وزیراعظم کا نام فائنل کر لیا ثابت صدر آسف علی زرداری مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف سے مشاورت مکمل ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف حتمی فیصلے کے لیے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے ملاقات کریں گے کون بنے گا نگرہ حکومت چند لمحے کی مہمان اسیملی ابھی تحلیل ہونے کو تیار قومی اسیملی کل تحلیل ہو جائے گی نگرہ حکومت کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی نگرہ وزیراعظم کا فیصلہ آج ہو جائے گا کون بنے گا نگرہ وزیراعظم پشاورت آخری مراحل میں داخل ہو گئی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے نگرہ وزیراعظم کا نام فائنل کر لیا سابق صدر عاصف علی زرداری ملانا فضل الرحمان اور شہباز شریف سے مشاورت مکمل آئینی تقاظہ پورا کرنے کے لیے نواز شریف نے شہباز شریف کو تین نام بھیجوا دیئے وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر بہامی مشاورت کے بعد نواز شریف کا نام جت کردہ نگرہ وزیراعظم کا اعلان کریں گے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نگرہ وزیراعظم کے ناموں پر آج حضب اختلافی جماعتوں کے رہنموں سے حتن مشاورت کریں گے اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت کے بعد راجہ ریاض کی وزیراعظم سے آج ملقات متوقع ہے ایمکیوم پاکستان کے وقت کی وزیراعظم شہباز شریف سے بلقات ایمکیوم پاکستان نے گورنر سین کامران ٹیسوری کا نام نگرہ وزیراعظم کے لیے تجویز کردہ سندھ اور بلوچستان اساملی کی تحلیل بلوچستان اساملی ایک دن کے مہمان آج الودائی اجلاس طلب کر لیا گیا نگرہ وزیراعظم کا معاملہ تحال حل نہ ہو سکا اپوزیشن نے انجینئر اسمان بادینی کا نام تجویز کیا ہے حکومتی اتحاد کی جانب سے میر نصیر بزنچو کا نام سے رخور ہے سندھ اساملی گیارہ اگرس کو تحلیل کی جائے تھی چیف سیکرٹری ممتاز علی شاہ سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقبول باقر ایمکیو ایم کی طرف سے شعیب صدیقی اور سابق سیکرٹری یونس ڈھاگا کے نام تجویز کر دیئے گئے صوبائی حکومتوں کے خاتمے کا وقت قریب بلوچستان صرف آج کی مہمان سندھ اساملی کا تین دن بعد اختیتام نگرانوں پر مشاورت جاری بلوچستان اساملی کا الویدائی جلاس آج شام چار بجے ہوگا نگران وزیرالہ کا فیصلہ ابھی تک نہ ہو سکا اپوزیشن نے انجینئر اسمان بادینی کا نام تجویز کیا ہے حکومتی اتحاد کی جانب سے میر نصیر وزنجو کا نام زیر غور ہے ریٹائٹ بیروکریٹ شبیر منگل کا نام بھی نگران وزیرالہ کے لیے تجویز کیا گیا ہے سندھ اساملی گیارہ آگست کو تحلیل کی جائے گی فیصلہ ہو گیا وزیرالہ سندھ نو اور دس آگست کو کابینہ کی آخری اجلاس کی صدارت کریں گے سندھ میں نگران سیٹ اپ مشاورت کا عمل جاری ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اور سینئر وزراء نگران سیٹ اپ پر آسفل زرداری اور بلاب بھٹو زرداری کو رائے دیں گے حکومت کی داریم سے سابق چیف سیکیٹری ممتاز علی شاہ سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مقبول باقر کے نام تجویز کیے گئے ہیں پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا مراد علی شاہ نے بتا دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا اس سال بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنائیں گے ہم سندھ اور بلوچستان میں حکومت بنائیں گے کیٹو کے میں ہمارا صوبہ ہے ہم پورے ملک میں کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی مدد سے بلاول بھٹو کو وزیراعظم ہاؤس پہنچائیں گے ہماری پوری جو مردم شماری ہوئی ہے جو انہوں نے پی بی ایس نے آخر میں کی ہے اس سے ہوا یہ ہے اور میں دیکھا ہے کہ چاروں صوبوں میں سیٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہماری اکسٹھ نیشنل اسیمبلی کی سیٹس پہلے تھی اب بھی بھی سکسٹی ون ہوں گی اسی طرح کیسے واقعی صوبوں کی ہو ابھی سے ہمیں کانونی آئینی ایک ہے ضرورت کے ڈی لیمیٹیشن یعنی ہلکا بندیاں دوبارہ ہوں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہلکا بندیاں اتنا ٹائم لگائیں گے تین سوبائی اسیمبلی کی سیٹیں ہیں جہاں پہ مجھے یاد ہے ان کو پہلے سے وہ ڈی لیمیٹیشن ان کی ہوئی ہوئی ہے کچھ تھوڑی بہت ایک دے ادھر سے ادھر ہو جائے گی ادھر سے ادھر ہو جائے گی اس سے زیادہ پرکتی ہے تو یہ ڈی لیمیٹیشن بہت جلدی ہو سکتی ہے الیکشن تو دو مہینے میں ہو سکتا ہے جب نارملی تو کہتے ہیں کہ الیکشن اگر ہو جائے اسیمبلی ٹائم پہ ختم ہو تو دو مہینے میں الیکشن کرانے ہے تو دو مہینے میں الیکشن ہو سکتا ہے اب ایک مہینہ زیادہ مل رہا ہے اس لیے کہ قومی اسیمبلی بھی اور چوبائی اسیمبلی بھی ہم ایک دن پہلے اس کی تحلیل کریں گے تو ایک مہینہ ڈی لیمیٹیشن کے لیے میرے خیال سے بہت ہے اور الیکشن ٹائم پہ ہو سکتا ہے دہشتگردوں سے بات نہیں ہوگی اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور افغان عبوری حکومت کے ماہ بین ہوں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا دو تک تکام دورہ پشاور کے دوران گرانڈ جرگے سے خطاب میں سپہ سالار نے کہا جو لوگ ام کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں فوج اور سیکیورٹی کے تمام ادارے اور عوام ایک ہیں دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتی افغان شہریوں کا دہشتگردی میں ملوث ہونا دوہاں مہائدے کی خلاف فرضی ہے پاکستان ہر قیمت پر دہشتگردوں کا نیٹ ورک توڑے گا دہشتگردوں کے پاس ریاست کی رٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام دہشتگردوں کو کر دیا خبردار دہشتگردی سے نمٹنے کے عظم کا اظہار چیف آرمی سٹاف جنرل سید اسم انیر کا دورہ پشاور پشاور میں تاریخی گرینڈ جرگہ سے خصوصی خطاب کہا دہشتگردوں سے بات نہیں کی جائے گی اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے مابین ہوں گے جو لوگ امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں چیف آرمی سٹاف نے خبردار کیا کہ اغوان شہریوں کا دہشتگردی میں ملبس ہونا دوہا مہاہدی کی خلاف ورزی ہے پاکستان ہر قیمت پر دہشتگردوں سے اپنے شہریوں کا تحفظ کرے گا پاکستان کو اغوان سرزمین پر کل آدم تنظیموں کے لیے پناہ گاہوں اور آزادی پر تحفظات ہیں آرمی چیف نے اغوان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آرمی چیف نے واضح کیا کہ فوج اور سیکیروڈی کے تمام ادارے اور عوام ایک ہیں دین کو دہشتگردی کی بھینڈ چڑھانے والوں کو جواب دینا ہوگا سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج شہدہ کی فوج ہے جس کا نعرہ ہے ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی فوج اور سیکیروڈی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں آرمی چیف جرنل آسم منیر نے سی پیک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار دا کیا وزیراعظم کا آرمی چیف کی کعویجوں کو خراج تحسین معروف چینی بینکس اور کمپنیز کو ایوارڈ دینے کی تقریب میں خداب میں کہا سی پیک کے دیسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اسپیس میں ایکنومک زونز اور آئی ٹی کے منصوبے ہیں چینی کمپنیز نے سی پیک میں تیس ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی جس سے ملک میں روزکار کے مواقع پیدا ہوئے چینی کمپنیز نے سی پیدا ہوئے ایکنومک لینڈسکیپ پاکستان چینی کمپنیز چیئرمن پی ٹی آئی کا جیل میں ہونا مقافات عمل ہے اس سے پہلے بھی وزراء آسام اور سیاستدان جیل جا چکے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی کے ایوان سے خطاب کہا آصف علی زرداری اور نواز شریف ایسے فیصلے کریں جس سے مجھے اور مریم کو سیاست میں آسانی ہو لوگ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں معاملات ہمیں مفاہمت کی طرف لے کر جانا چاہیں سیاسی جماعتوں کو پرانے مساق جمہوریت پر اعتماد کرنا ہوگا ہماری اپوزیشن نے جناح ہاؤس پر حملہ کر کے ریڈ لائن کروس کی خان صاحب آریسٹ ہو چکا ہے مقافت عمل ہے جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو بچ من سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاست دان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے یا دونوں حضر آزم کو ایکسائل کروائے گے تو تب بھی ایسا کوئی ریڈ لائن پروس نہیں ہوا تیس ساتھ سے کم عمر کی نوجوان ہیں ان کا امید پر قرار رہے ہیں we should not rob them of their hope because they will lead this country بلوچستان میں دہشت گردو کا ایک اور بار کیچ میں سڑک کنارے نصب بارودی سرنگ کا دھماکہ یونین کانسل چیرمن سمیت ساتھ افراد جانباہ کیچ کے علاقے بالکر میں سڑک کنارے نصب بارود کے دھماکے سے گاڑی مکمل تباہ ہو گئی گاڑی میں سوار افراد شادی میں شرکت کے بعد گھر واپس لوٹ رہے تھے واقعے کے بعد لیویس اور سیکیروٹی اکامنے جائے وقعہ پر پہنچ کر شواہی دکھٹے کیے لاشو کو ذابطے کی کاروائی کے لئے غریبی اسپتال منتقل کر دیا خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے لیاری سے جہاں نامعلوم حملہ آوروں نے رینجرز کی چوکی پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک رینجرز اہلکار شہید ہو گئے پی آئی بی کولونی مینہ بازار میں سٹریٹ کرائم کی واردات ہوئے مرزمان آئے واردات کی اور نور کا واقعہ پیش آیا شوہر نے غیرت کے نام پر بیوی پر تیزہ پھیک دیا شہر میں نامعلوم حملہ آور کی کاروائی لیاری میں رینجرز کی چوکی پر فائرنگ ایک رینجرز اہلکار شہید ہو گیا ترجمان کے مطابق اہلکار نے مشکوک شخص کو روکنے کا اشارہ کیا تو اس نے گولیاں برسا دی ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں ادھر پی آئی بی کولونی مینہ بازار میں سٹریٹ کرائم کی واردات سی سی ٹی وی کے مطابق ملزمان نے دکان پر کھڑے شہریوں سے لوٹ مار کی ملزمان شہریوں سے نقدی اور موبائل فون لے کر بہ آسانی فرار ہو گئے ملزمان کے چہرے واضح دیکھے جا سکتے ہیں لیاقت آباد میں تیزاب گردی کا واقعہ ملزم نے غیرت کے نام پر بی بی اور تیزاب پھنکا اور فرار ہو گیا ملزم نے اعتراض پر جنگ کر لیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی محمود آباد چنیسر گوٹ رحمانیہ موزید کے قریب نقاب پوش ملزمان نے پارنگ کر کے آدل نامی شخص کو قاتل کر دیا جبکہ کورنگی میں سوتیلی بیٹی سے زیادتی کرنے والا ملزم پولیس نے دھر لیا گھر اہلو ملازمہ رزوانہ پر تشدد کے ملزمان سومی آسم کی زمانت منسوخ ہونے اور گرفتاری پر رزوانہ کے اہل خانہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے مٹھائی تقسیم کی بچی کے اہل خانہ نے بول نیوز اس کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا اہل خانہ نے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ دہرا دیا ملزمان رزوانہ پر تشدد کی ملزمان کی زمانت منسوخی اور گرفتاری پر بچی کے گھر والے خوشی سے نحل رزوانہ کے گھر والوں نے ملزمان سومی آسم کی گرفتاری پر خوشی کا اظہار کیا ملزمان کی گرفتاری پر اہل خانہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے گھر والوں نے ایک دوسرے کو گھلے لگا کر مبارک بات پیش کی اور مٹھائی بھی کھلائی بچی کی بہن خالہ اور دیگر خواتین نے ملزمان کو سخت سے سخت سدہ دینے کا مطالبہ کیا بچی رزوانہ کے ورسہ نے بول نیوز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا رزوانہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے خود کو ہمارے مد مقابل کہنے والوں نے چوبیس گھنٹے میں عرضیاں دینا شروع کر دیں لیگی رینما تتارڑ کا جرمن تحریک انصاف کو سیاسی باؤنسر کہا سیاسی لوگ جیل جاتے ہیں چوبیس گھنٹے نہیں گزرے کہ درخواست آگئے شہر پسندی کی شدت پسندی کی اور سیاسی جماعت کی آڑ میں دہشت گردی کی بنیاد رکھنے والا مجرم آج وہ اٹک جیل میں پابندے سے لاسل ہے تین سال قید کی سزاوں سے ہو چکی ہے ایک دو تین چار پانچ سات لوگ نکلے تھے پورے پاکستان میں وہ بھی آپ نے دیکھا فیصل آباد میں وہ پولیس آئی تو نہ نکا کے کیا فائدہ ہے یہ پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اندر چلو آرام سے بیٹھو آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بیٹر فسیلٹیز کے لیے سہولتوں کے لیے درخواست ڈال دیے پروفاقی حکومت کو پارٹی بنا کر اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں شہانہ یہاں پہ ارینجمنٹس کر کے دیے جائیں بھئی آپ تو ٹکر کے لوگ تھے آپ تو انقلابی تھے آپ تو بالکل اور ذہنیت کے تحت آئے تھے تو یہ کیا ہو گیا آپ اسلامباد ہائی کورٹ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ فسیلٹیز دی جائیں کیسی فسیلٹیز جاتے ہیں پی ٹی رہنما سمسام بخاری کا نو مئی واقعات پر ہالناک انکشاف عطا تارر نے سمسام بخاری کی نجی محفل میں گفتگو کی آڈیو جاری کر دی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کورٹ کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوج کے خلاف احتجاج کیا جائے گا شفقت محمود کو کہا گیا کہ کورٹ کمانڈر ہاؤس جانا ہے تو انہوں نے سمجھایا کیسا نہ کریں اپنی پارٹی تباہ کر لیں گے ہزارہ ایکسپریس ٹرین حادث میں ریلوے انتظامیہ کی سنگین کو تاہیاں سامنے آگئیں ٹھوٹی ہوئی پٹری ٹریک جوڑنے والی فش پلیٹ کا نہ ہونا اور ٹریک کی خستہالی ٹرین حادثے کی وجہ بنی ٹرین حادثے کی ودائی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف رپورٹ میں شعبہ سویل اور شعبہ میکینیکل کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے تاہم دونوں شعبے میں البا ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں حادثے کی حتمی رپورٹ پر پاکی انسپیکٹر ریلوے مکمل تحقیقات کے بعد جاری کریں گے اٹھارہ گھنٹے بار ڈاؤن ٹریک بحال کیا گیا اب ٹریک کی بحال ایک اکامتہ حال جاری وزیرالہ سندھ کا جانبہ افراد کے برسہ کے لئے دس لاکھ سخمیوں کے لئے دو سے پانچ لاکھ تک محافظے کا اعلان حادثے میں چوتی سفراد جانبہ اقصال سے زائد سخمی اور یہاں آپ کو بتائیں گے مون سون کی بارشوں سے ملک کے بالائے علاقوں میں سیلاب کا زور ہے آہستہ آہستہ سندھ کی جانب روخ کر لیا مزفاتی نالوں میں سیلاب اور شہرہ قرآکرم پر مزید لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے سیاہوں اور مسافروں کو بارشوں کے دوران سفر نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں مون سون کے ملک بھر میں اثرات چلاس میں بارشوں اور سیلاب سے شہرہ قرآکرم بند مزفاتی علاقے تھور میں سیلابی صورتحال اوچھے درجے کا سیلاب دریائے سندھ میں داخل مزفاتی نالوں میں سیلاب اور شہرہ قرآکرم پر مزید لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ سیاہوں اور مسافروں کو بارشوں کے دوران سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی دریائے سندھ میں موضوع ہیرو کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے حفاظتی بند ٹوٹ گیا سنکڑوں ایک کڑ فصلے زیرے آب آگئی پانی تیزی سے عوادیوں کی طرف بڑھنے لگا انتظامیہ نے ایمرجنسی لگا دی مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے حیدرباد من جشن ازادی کی تیاریاں روچ پر مختلف مقامات پر بازار سچ گئے شہری جھنڈیوں اور دیگر اشعہ کے قریداری کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں غلام شبیر آرائنگ کی اس ریپورٹ میں جتنی تیاری ہو سکے گی انشاءاللہ کریں گے شہری دل و جان سے جانا جو شکھ روچ کے اندر چودہ گوز کو منائے اور پاکستان کی آزادی کو دل سے سیلیبریٹ کریں تمام جھنڈے بچوں کے بیچز چونیاں گیا چھوٹے موڑے فلیکس چھوٹے بھی ہیں اور آج کل تو باجے اتنے اروج پر چل رہے ہیں کہ باجے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہاں آپ کو بتائیں گے لکشمی پور مشرق پاکستان میں دشمنوں کو ناکوں چنے چپوانے والے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا پیسٹوہ یوم شہدت میجر طفیل محمد نشان حیدر کا احساس حاصل کرنے والے پاکستان کے دوسرے سپو تھے میجر طفیل محمد نے لکشمی پور مشرق پاکستان میں جرت اور بہادری کی تاریخ رقم کرتے ہوئے بھارتی چوکیوں کا صفایہ کیا میجر طفیل محمد کو فاتح لکشمی پور بھی کہا جاتا ہے چیرمن جوائن چیف ساف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کا میجر طفیل محمد شہید کو شاندار خراج عقیدت شہادت ہمیشہ وطن کے دفاع کے لیے دی پاک فوج کے قربانیوں کی یاد دلاتی ہے آئیں ان شہدہ کو یاد کریں جنہوں نے مادر وطن کے حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کے قوم کو اپنے ان بہادر سپوتوں پر فخر ہے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے ہالی ووڈ ہورر فلم فائیو نائٹ ایٹ فرنس کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے فلم ستائیس اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلٹن سے فلحال اتنا ہی ہے مسید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آواز اٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولیونز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بولیونز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سکھیں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے